بسم اللہ الرحمن الرحیم رہت فتح علی خان صاحب نے اپنے ذاتی ملازم کے اوپر تشدد کیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو گئی اور مصورت جو ہے اس وقت شراب کے نشے میں تھے اور اپنے ذاتی ملازم کو ٹھیک تھاک مار رہے تھے لاتوں مکوں سے انہوں نے بارش کر دی اپنے ذاتی ملازم کے اوپر اور کسی نے چپکے سے یہ ویڈیو بنا لی ویڈیو بنانے کے بعد سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی اور یہ ویڈیو وائرل چلی گی اب جبکہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو پتا چل گیا اصلیت کا رہت فتح علی خان صاحب کا تو انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر بیان جاری کیا کہ استاد اور شگرد میں رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹے کا تو باپ اپنے بیٹے کو مار بھی سکتا ہے تشدد بھی کر سکتا ہے اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے رہی بات شراب کی بوتل کی تو وہ شراب کی بوتل نہیں تھی وہ میں دم کیا ہوا پانی والی بوتل کے بارے میں بات کر رہا تھا ایسے ہی ایک مصوف ہمارے سیاسی جو ہے پارٹی سے تعلق رکھتے تھے سندھ میں ان کے ہسپٹل میں جب وہ پولیس کسٹڈی میں تھے ان کی علماری کے اندر ایٹر ٹائم شراب کی جو بوتلیں وہ بھری ہوئی ہوتی تھی پیٹیوں کی پیٹیاں آتی تھی اور ان کے فریزر میں موجود ہوتی تھی پولیس نے جب چیک کیا تو شراب کی بوتلیں تھی اور جب لیبارٹی سے ریپورٹ آئی تو وہ شہد کی بوتلیں بن گئیں یہ ہمارا پاکستان ہے جی اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے رات و رات سب کچھ بدل سکتا ہے اب یہ جو مصوف ہیں جنہوں نے مار کھائی ہے یہ استاد جی بور رہے ہیں ان کے والد صاحب بھی گواہی دے رہے ہیں ہمارا بیٹا ہے ہمارا استاد گرانا ہے یقیناً ان کو تگڑی رقم دی گئی ہے راحت فتلی خان صاحب کی طرف سے کہ میرے حق میں آپ لوگ بیان دیں نہیں تو لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے اصل جو چہرہ تھا عوام نے وہ دیکھنا تھا دیکھ لیا باقی آپ اپنا ایمان بیچیں تو آپ کی اپنی سوچ ہے ایسے ہی ریمن ڈیویس نے ہمارے دو شہریوں کو قتل کر دیا تھا لہور میں اور اس کے لیے بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ ڈیل ہو چکی ہے کساس کا معاملہ ہے دیت کا معاملہ ہے دیت اس نے دے دی اب لہٰذا کساس پہ ہم لوگ نہیں جا سکتے اب اس کو پھانسی نہیں ہوگی اب یہ جو ازاد ہے جتنے بھی سلیبرٹیز ہیں آپ ان کے جو اصل چہرے ہیں وہ تب ہی دیکھ پاتے ہیں جب یہ لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا پھر پکنک والی جگہ پر ہوتے ہیں یا پھر جب یہ لوگ موج مستی میں ہوتے ہیں تب ان لوگوں کا جو لبادہ انہوں نے اوڑا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اس وقت یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ پاور اور اختیار رکھتے ہیں اور اپنی پاور اور پیسے کا صحیح استعمال کرتے ہیں صرف اور صرف لوگوں کے سامنے یہ لوگ انہوں سینڈ معصوم بنے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انہوں نے یقیناً بہت ہی گھٹیا عرکت کی چونکہ وہ جو جج والی ملازمہ کا جو معاملہ تھا انہوں نے شاید دیکھا ہوگا اور اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ساری ڈیل کی اور اپنے ذاتی جو گھر کے ملازم ہیں ان سب کو انہوں نے ساتھ لیا کہ میرے حق میں بیان دو نہیں تو لوگ مجھے دیکھنا سننا چھوڑ دیں گے کیونکہ ایک بہت بڑی فین فالوینگ ہے راحت فتح علی خان صاحب کی انڈیا پاکستان ہو یا دنیا کے جہاں کہیں جہاں کہیں بھی لوگ اردو سننے والے ہیں اردو بولنے والے ہیں وہاں پر ان کو سنا جاتا ہے اب راحت فتح علی خان نے ٹھیک ٹھاک موٹی اماؤنٹ دی ہے اس بچے کو گود لے لیا انہوں نے ایک طرح سے اب یہ بچہ جو ہے وہ ان کا شگرد ہے جیسے وہ آئی جی پنجاب صاحب کو شاہد جٹ نے گالیاں دی تھی ماں بہن کی سریام گالیاں دی تھی آئی جی پنجاب صاحب نے اپنی حد تک کو چھپانے کے لیے مزید ڈیگریٹ ہونے سے بچنے کے لیے اس کو ڈکلیر کر دیا گیا کہ یہ نفسیاتی مریض ہے یہ پاگل ہے یہ منٹل کیس ہے لہٰذا میں اس سے آلہ ظرفی سے پیش آؤں گا جبکہ اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی گالیاں دینے کی اور اگر آئی جی پنجاب صاحب اس کو نکال دیتے ہیں نوکری سے تو وہ اچھا تھا اب وہ بندہ جو ہے آئی جی پنجاب صاحب کی وجہ سے ایک طرح سے وہ سلیبرٹی بنا ہوا ہے جہاں سے وہ گزرتا ہے لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں لوگوں کی سوچوں کے اوپر بھی اکلوں کے اوپر بھی پردہ پڑا ہوا ہے ہمارے ہاں جہالت بھی ہے غربت تو ہے ہی ہے پیسہ تو ہماری مجبوری بن چکا ہے مہنگائی کے اس دور میں لیکن ہمارے اندر جہالت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے جو بندہ سرعام گالیاں دے جس کی ویڈیو وائرل ہو جائے لوگ ہمارے ہاں اس کو سلیبرٹی بنا دیتے ہیں اور اگر ہمارے بڑے چاہیں تو کچھ بھی کروا سکتے ہیں کہلوا سکتے ہیں ان کے موں سے برحال راحت فتح علی خان صاحب نے اپنے ذاتی ملازم کے اوپر تشدد کیا اور شراب بھی پی ہوئی تھی اور شراب ہی کی بوتل کا تقاضہ ہو رہا تھا عوام جو ہیں اتنے بددو نہیں ہے کہ عوام سمجھے نہ لیکن چونکہ اب انہوں نے مصوف کو خرید لیا ہے اور بیان دلوا دیا ہے اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو تشدد جس کے اوپر ہوا ہے جب وہی بک گیا ہے تو ہم عوام کیا کریں لیکن جو حقیقت میں راحت فتح علی خان صاحب کا چہرے عوام نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا اور ہمیں سمجھ بھی آگئی یہ کتنے انوسینڈ کتنے بھولے بالے مو والے یہ راحت فتح علی خان جو ہمیں دھونے سناتے ہیں اصل میں ایک قسم کے نمبر ون شراب بھی ہیں اور نمبر ون ایک قسم کے یہ تشدد کرنے والے ہیں پاور اور پیسے کے نشے ان کو اندہ کر